موسیقی یہ حافظ عثمان لائن پر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں یہ لاہور گجرپورا کا علاقہ ہے گجرپورا سبڈویزن کا کمپلینٹ آفیسر جو ہے وہ فیرونیت پر اتر آیا ہے نہ تو لاکہ مکینوں کی کوئی شنوائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کمپلینٹ درج کی جا رہی ہے بلکہ لاکہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ کمپلینٹ ریجسٹر جو ہے وہ دفتر میں رکھنے کی بجائے کسی چاہے کہ ہوتل پر جو ہے وہ کمپلینٹ آفیسر جو ہے وہ رکھوا کر جاتا ہے نہ تو کسی علاقہ مکین کی کمپلینٹ درج کی جاتی ہے بلکہ کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ گجرپورا کے علاقے کی بجلی جو ہے وہ غائب نظر آرہی ہے نہ تو بجلی آرہی ہے اور نہ ہی علاقہ مکینوں کی کوئی شنوائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی کمپلینٹ درج کی جا رہی ہے علاقہ مکین جو ہے وہ کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے افیسرز کو جو ہے وہ محکمے سے فارق کیا جائے اور جو ہے وہ ہماری کمپلینٹ کو درج کر کے ہمارے جو ہے وہ بجلی بحال کی جائے جی اور اب رکھ کرتے ہیں سی بی کا جہاں پر شجرکاری مہم کے حوالے سے سیکرٹری پبلک ہیلڈ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ سالحہ ناصر بلوچ اور کمیشنر سی بی ڈویزن نے ایلیمنٹری گلز کالیج سی بی میں پودھا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور ایلیمنٹری گلز کالیج کا دورہ بھی کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حرم شہزاد کی اس رپورٹ میں کمیشنر سی بی ڈویزن اور سیکرٹری پی ایچی سالح ناصر بلوچ نے شجرکاری مہم کے حوالے سے ایلیمنٹری گلز کالیج سی بی میں پودھا لگایا اور ایلیمنٹری گلز کالیج کا دورہ بھی کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تو یہ آج ہم نے پلانٹیشن کا افتتہ کیا ہوا ہے اپنے ون بلینٹری سونامی کا جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ بسکلی پرائی منسٹر صاحب کا ایک پلان ہے یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے بلکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو دنیا میں گلوبر ٹیمپریچر بہت زیادہ فرکچوئٹ کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ ڈی فورسٹیشن ہوئے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ پلان شروع کیا ہوا ہے تو سبی ڈیویجن میں ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے تقریباً فرسٹ اگس سے تھرٹیت اگس تک انشاءاللہ ہم لوگوں کو ایک لاکھ پودے پلانٹ کریں گے سبی میں ہمارا ٹائرگیٹ ہے بیس ہزار پلانٹ ہے سکولوں میں لگانے کالیجز میں لگانے اس کا بہت بڑا فرق پڑے گا جبکہ سیکیٹری پی اے جی کا کہنا تھا کہ سبی کوئٹا اور بھاگ ناری کے لیے پینے کا ساو پانی فرام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جلدی عوام کو پینے کا ساو پانی فرام کیا جائے گا تو بابرکش ڈیم کی ہم لوگوں نے فیزیبلیٹی سٹیڈی کر لی ہے سیاسی اگر اس پر مسئلہ نہ ہوا تو یہ سی بی شہر باگ شہر ان تمام علاقوں کو منرل وارٹر کی شکل میں ہم ان کو پانی سپلائی کریں گے یہ فیڈل گورنمنٹ کو ہم لوگوں نے یہ پروپوزل جمع کرا دیا ہے بلکہ یہ پروپوزل بابرکش والا کوئٹا شہر کے لیے بھی ہے کوئٹا شہر میں چونکہ پانی بلکل نہ پید ہو چکا ہے کوئی لگ بگ ستر پرسنٹ آبادی کو ہم بڑی مشکل سے پانی دے رہے ہیں تیس پرسنٹ آبادی کو تو پانی محسر بھی نہیں ہے یہ حالت سی بی شہر کی بھی ہے سی بی شہر کمیشنر صاحب کی خصوصی ریکویسٹ پر میں نے آج کا وزیٹ کیا کہ جہاں علاقوں میں کچھ علاقوں میں اگر پانی مل بھی رہا ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پر آج ہماری میٹنگ بھی پینسپل ایلیمنٹری گارڈز کالیج کے سلمہ عطا نے سیکیٹری پی ایچی سالن ناصر بلوچ اور کمیشنر سبی ڈویزن بالاج عزیز کو ایلیمنٹری گارڈز کالیج کا دورہ کرایا اور کالیج کے مسائل سے بھی آگا کیا کیمرہ میں محمد ایان کے ساتھ ریپورٹر خرم شہزاد سبی بلوچستان اب رکھ کریں گے کشمیر کا جہاں یوم یک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون پنڈی بٹیاں سے ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت سسٹرن کمیشنر پنڈی بٹیاں واسک عباس ہرل نے کی شہر کی تمام مذہبی اور سماجی تاجر تنظیموں سکول اور کالیجز کے طلبہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو محکمہ ایگری کلچر سوشل ویلفیر تحصیل میونسپل کمیٹی ٹائگر فورس سیول ڈیپنس محکمہ مال اور اہلیان شہر کی برپور شرکت ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں کشمیریوں سے یک جہتی پر مبنی پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کلمہ چوک پر احتتام پذیر ہوئی گزشتہ رات سبی کے علاقے بختیار آباد نیشنل ہائیوے روڈ پر عوام کو گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا تھا کہ بختیار آباد لیویز فورس نے جوان مردی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو ڈاکو مار گرائے اس تلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر سرکٹ ہاؤس سبی میں ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں میڈیا کے تروں اور آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے تروں یہ نیوز تو چل چکی ہے اور آج ہم نے آپ کو صرف زحمت اس وجہ سے دی کہ جو لیویز کی بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے اور کامیابی ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو فارملی بریف کر دیں کہ کیا ہوا تھا ایک چولی آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے تین چار مہینے سے جو بختیار آباد کا ہمارا لیویز کا ایریا ہے اس پر مین نیشنل آئیوے والی روڈ پر تواتر کے ساتھ ڈکیٹیاں ہو رہی تھی جس میں لوگوں کو جو لوگ جتنے بھی کمیوٹرز داکو آ کر ان کو لوٹ رہے ہوتے تھے اور اس میں موصلی یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ پھر یا تو کچھی فرار ہوتے تھے یا دیرہ مراجمالی فرار ہوا کرتے تھے تو یہ تھا کہ میری طرف سے بھی اور فورس کی طرف سے کوشش تو ہماری یہ تھی کہ ہم ان پہ جتنے جلد سے جلد آت ان پہ ڈال سکیں اور اسی سلسلے میں یہ تھا کہ گزشتہ شب یعنی وہ جو دو تاریخ والی اور تین ان کی درمیانی والی رات پہ انہوں نے اسی طرح کی ایک اور کوشش کی اور نو بجے کے قریب انہوں نے ایک آلٹو کار جس میں ڈاکٹر ایساق بکٹی نام کے ایک شخص تھے ان کو لوٹنے کی کوشش کی اور پھر صرف یہی نہیں رہا کہ انہوں نے ایک دوبارہ سے بھی اسی روڈ پہ طریقہ اردات ان کا یہ رہا ہمیشہ سے کہ یہ آتے تھے روڈ پہ اور روڈ کے ساتھ ایک ڈکیٹی کرنے کے بعد روڈ کے پیرلل یہ جو ہے نا چلتے تھے جو ہمارے الیکٹرک پائی لاؤنز ہیں اس کے بعد یہ دوسرا اٹیمٹ بھی کرتے تھے اور ان کی دیدہ دلیری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دن میں یہ تین تین اٹیمٹ بھی کرنے لگے تھے تو اس رات کو ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے تیسری اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی مجھے بھی پتا چلا ایسی صاحب سے بھی تو ہماری جتنی فورس تھی ایسی صاحب کے جو ہے کمان میں جتنے لوگ ہیں اور پھر یہاں سے بھی اس بی سے بھی ہم نے فورس موبلائز کیا ای ڈی سی صاحب ہمارے رسالدار صاحب تاثیدار صاحب ادھر سے بھی ہم نے رین فورس کرنے کی کوشش کی ایشوی یہ آ رہا تھا کہ کچھ جو کوچ جو انہوں نے لوٹا تھا اس میں سے لوگ تھوڑے سے ایجیٹیٹ بھی ہوئے اور پیسنجر جتنے تھے اور انہوں نے روڈ بھی بلاک کرنے کی کوشش کی تو ساتھ میں لیویز کی ایک فورس جو ہم نے یہاں سے بیجی تھی انہوں نے کوشش کی کہ روڈ کو لوا گئے اور پھر یہ تھا کہ ہم نے we thought we should take them by surprise اور اس میں پھر یہ تھا کہ جتنی میرے بھی گفشک چل رہی تھی یہاں سے اور ایسی صاحب تو فیلڈ میں ہی تھے موجود تھے تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ان کو چیز کریں اور پھر ساتھ میں ہم نے ناکے بھی لگا دیئے تھے جو بھی ہمارے جتنے unfrequented roots جن سے اعتمال تھا کہ یہ وہاں سے باگ جائیں گے تو وہ بھی ہم نے پہلے سے مورچزان ہوگے لیویز فورس اور پھر یہ ہوا کہ ان کا آمنہ سامنا بھی ہوا لیویز کا اور میں بہت confidence کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کی لیویز فورس نے بہت دوری اسرات دکھائی ہے وہ اس کو آپ compare کریں تو کسی بھی فورس سے کم نہیں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے ڈاکویں یہ سارے مسلح ہو کے آتے رہے ہیں اور دو یا تین بندوں کی تعداد میں نہیں آتے رہے ہیں یہ ہمیشہ آتے رہے ہیں دس پندرہ بندوں کی تعداد میں اور یہ پھر اتنے مست ہو گئے تھے کہ یہ tracer bullets تک بھی پہلے یوز کرتے رہے اور اس کوچ پہ انہوں نے tracer bullet پہلے یوز کیا ہے سو کہ ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو petrify کریں ڈھرائیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے کوچ والا ہے وہ ڈھر جائے اور کوچ روک لے اور اس کے بعد وہ بڑے دھڑلے سے یہ لوگوں کو لوٹتے رہی ہیں اب کاروائی یہ ہوئی کہ فائرنگ کے دوران جیسے یہ ساری کاروائی ہوئی ہے اس میں لیویز فورس کی خوش قسمتی اور جتنے ہیں سبی کے لوگ ان کیلئے خوش قسمتی کی بات یہ کہ جو بدناوے زمانہ دو مشہور قسم کے ڈاکوی در رہے ہیں ایم شور کہ میڈیا والوں کو بھی ان کا نام پتا ہوگا ان میں سے ایک ڈاکو ہے امید علی کے نام سے ہے جس کو کزو کے نام سے جس کا نک نیم کزو رائے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ کتنا بڑا ڈاکو رائے کہ تقریباً بیالیس کے قریب کیسز ہیں اس پہ جس میں دہشتگردی کا بھی ایک کیس ہے اس پہ لیویستان آجی شہر میں اور باقی اقدام قتل کے بھی اس میں تیرہ کیسز تو صرف اس میں پولیس ٹیشن ڈاڑر کے ہیں پانچ ایف آئی آر اس کی کزو یا امید علی پہ ہوئے ہیں باغ کے چار ایف آئی آر ہیں نوطال میں دو ایف آئی آر اس پہ ہیں بختیار آباد کے دو ایف آئی آر ہیں اور لیویستانہ باغ کے گیارہ ایف آئی آر ہیں سنی کے اس پہ لیویستانہ کے دو ایف آئی آر پھر ہیں کٹھن کے ایک ایف آئی آر ہے حجی شہر کا دو ایف آئی آر ہے ڈاڈر کے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بیالیس ٹوٹل کیسز ہیں جو یہ کزو نام کا ایک شریزی جتوئی لڑکا تھا اور یہ تقریباً جتنے بھی در فورسز ہیں پولیس لیوی سب کو یہ وانٹڈ تھا جو اس کا دوسرا ساتھی جو اس آہ مارا گیا ہے اس انکاؤنٹر میں وہ نصر اللہ اور آجی جا یہ باغ کا ہے اور اس پہ ٹوٹل سات کیسز ہیں جس میں چار ایف آئی آر اس پہ نوطال میں ایک ایف آئی آر پولیس ٹیشن باغ کا ہے ایک ایف آئی آر لیویس تانہ باغ کا ہے اور ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ڈاڈر کا ہے انکاؤنٹر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے ایک 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 ایف ٹوٹی سیون نے برامت کر لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی یہ پوری تیاری سے جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ اپنی پوری تیاری سے آتے تھے تو یہ اپنے ساتھ پانی بھی یہ کیٹلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ بلڈ سٹینز بھی ہیں اور باقاعدہ سے کیپ اور اس کے علاوہ ہم نے ان سے جو برامت کیا کہ ان میں سے تقریباً پانچ موبائل ایسے ہیں جو کہ لوگوں کے تھے اور پھر یہ تھا کہ ایک دو موبائل پہ جب کال آ رہے تھے تو میں نے ٹینڈ کیا تو وہ کچھلاک کے اور بندے تھے اور وہ پشتوں میں بات کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کوچ میں سوائر کے ادراباد سے آ رہے تھے کوئٹہ اور کچھلاک کی طرف اور ان کو لوٹا گیا تھا تو یہ آپ کو موبائل بھی نظر آئیں گے تو یہ کہ اس پراپٹی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو اس رات انہوں نے لوگوں سے لوٹا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہماری فورس ہے لیویز کی جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ بی ایریا اتنے واسٹ ایریا میں یہ لوگ تھندہی سے جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور پذیرائی کی جہاں تک بات ہے ڈی جی لیویز صاحب نے ان کے لیے دو لاکھ کیش اور پلس ان کی اپریسیشن کا اعلان کی ہوئے آج کمیشنر صاحب اور میں ان کی پذیرائی کے لیے اس میں ان کو اپریسیشن سرٹیفکٹ کے ساتھ اور کیش انعامات بھی ہم ان کو دے دیں گے دوسری بات یہ کہ ریزولف کی بات ہے تو ہم نے ارسپیکٹیو کے پولیس اور لیویز کا ایریا دیکھے بغیر ہی جتنے واقعات ادھر ہوئے وہ بھی میں سپروائز کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں کہ چاہے جو لوگ سٹی کے اندر آکڑ آکے ڈال رہے تھے یا روڈ پہ ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ جتنے شہری یہاں پہ ہے ان کی جان و مال کی حفاظت انتظام یہاں پہ ہے اور اس کوشش میں جو ہمارا بازو ہے وہ لیویز فورس ہے اور جو کسی بھی فورس کے مقابلے میں اگر ہم کمپیر کر لیں وہ اتنی ہی جان فشانی سے کام کر رہا ہے جتنے باقی سارے فورسز کر رہے ہیں تو میری اپریسیشن سپیشلی ہے بختیار آباد کی جو ہماری کرنٹ لا انفورسمنٹ آپریٹرس ہے جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب تحصیل دار صاحب دفعیدار صاحب ہمارے ایک دو ہیں بہت تگڑے کے ذمکے اور لیویز کے جتنے صفائی جو اس ٹیم اس انکاؤنٹر میں جنہوں نے ان لاکھوں سے ہماری جان چھوڑائی تو آپ سب کا بہت شکریہ اگر کوئی قویسچن ہے تو قائلی بتا حافظ آباد کے نواہی گاؤں ہنجر بنجر میں سنگ دل باپ نے بیٹے کو قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں دبا دیا باپ گرفتار نشان دہی پر لاش برامت حافظ آباد کے نواہی گاؤں ہنجر بنجر میں گزشتہ رات افتحار احمد نے اپنے بیٹے رب نواز کو قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں دبا دیا گمشد کی کے بعد پولیس تھانا کسوکی نے شک کی بنا پر والد افتحار احمد کو حراست میں لیا تو دورانے تفتیش اس نے اپنے بیٹے رب نواز کی قتل کا اطراف کرتے ہوئے لاش کی نشان دہی رب نواز کی لاش کو پولیس اور ایس کیو ون ون ٹو ٹو کی مدد سے کھیتوں میں مٹی میں دبائی ہوئی لاش کو نکال لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال مندقل کر دیا ملٹری پولیس تھانا سخی سرور کی کاریوائی ایسے چودر محمد محمد لگاری نے اپنی ٹیم سیدھان حکیم احمد اور محمد جاوید کے ہمراہ بہترین کاریوائی کرتے ہوئے گروں میں گس کر چوڑیا کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مرید آباس تفصیل سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل کمانڈڈ بارڈر ملٹری پولیس احمد حسن رانجا صاحب کی حدایت پر ایسے چودر محمد لگاری نے اپنی ٹیم حکیم احمد جوید احمد شاید احمد کے ہمراہ بہترین کاروائی کرتے ہوئے جو ہے نا مختلف گھروں میں جا کر گس کر چوریاں کرنے والے جو گینگ تھا ایک شکل کی گینگ کو جو ہے نا گرفتار کر لیا ہے اور ان سے جو ہے نا کافی تعداد میں سامان کپڑے کمبل اور مزید جو اب دیکھ رہے ہیں یہ جوسر مشین وغیرہ ان سے گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے تو میں اس وقت موجود ہوں تھانا سخی سرور میں بارٹر ملٹری پولیس تھانا سخی سرور کے ایسے جو درم عمل لگاری صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سر یہ کاروائی کی ہے آپ نے یہ جو مختلف گینگ کی شکل میں یہ وردادیں کرتے تھے گھروں میں گس کر ان کو اپنے گرفتار کی ہے مزید بھی آپ نے جو ہے نا ان سے کیا برحمت کی ہے اور اس حوالے سے کیا کہے گیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کمانڈ بارٹر ملٹری پولیس ہم آہ احمد اصر رانجا صاحب کے ہیدائیت دے صاحب خرید گاشت ہونی ہے روزانہ موضع جیدی ہے کافی نمارت ہوں کیونکہ میلہ جو ہی شکر ختم تھے یہ میلے دیوچ امران امران ہے ایک نامی ملزم ہے مضاوری تھا دھرم مقواد ہے مشہور معروف دھرم ہے تو انہیں ترائی بنجھے تھے بودائی نے آکرے پرچہ کروائے جی بلکل جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ایسے جو صاحب کا کہنا ہے کہ اپنی ٹیم کے امرہ کاروائی کی ہے گھروں میں جا کر یہ جو وارداتیں کرتے تھے یہ جوسر مشین مختلف جو وارٹر پمپ وغیرہ یہ کمبل کپڑے وغیرہ جو گھروں میں گز کر یہ چوریاں کرتے تھے ان کو گرفتار کر لیا مزید بھی ملزمان ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے سمندری تھانا ترخانی کے علاقہ نواہی گاؤں چونڈا کے قریب محالفین کی فائرنگ دو افراد جہاں بہا جنہیں سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا سمندری تھانا ترخانی کے علاقہ میں فائرنگ سے دو افراد جہاں بہا کولیس رائے کے مطابق فاروق نے لیاقت کی بیٹی سے کوٹ میریج کر رکھی تھی فاروق احمد اور شیرحان ٹریکٹر ٹرولی پر مکی لوڈ کر کے گوجرہ غلہ منڈی جا رہے تھے کہ قریب لیاقت نے تیش میں آ کر تین نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ فاروق پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں فاروق اور اس کا ساتھی شیرحان جانبہ حق ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ جانبہ حق افراد کا تعلق چونڈا سے بتایا جاتا ہے پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سیول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری ہے منڈی بہاودین بجلی کی بندش کے خلاف وابڈا دفتر کے باہر اعتجاج مظاہرہ ہوا منڈی بہاودین محلہ روشن پورا میں تین دن سے ٹرانس فارمر خراب ہے مظاہرین اور منڈی بہاودین لاکہ مکین گرمی سے بحال ہیں وابڈا ٹرانس فارمر تبدیل نہیں کر رہے ہیں منڈی بہاودین اعتجاج کے خلاف شہر کو جی ٹی روڈ سے ملانے والی شہرہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے مظاہرین کی ایکسین آفیس کے باہر سینہ کوبی اور نارے بازی ہوئی ہے ٹرانس فارمر آج ہی خراب ہوا تھا منڈی بہاودین میں یومیں شہدائے پولیس اقیدت و احترام سے منایا گیا سانیا چیرنگ کراس لاہور بم دھماکہ میں شہید ہونے والے اس اس پی زاہد محمود گوندل سمیت پولیس کے شہداء کی ملک اور قوم کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیچ کیا گیا تقریب میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ڈیپٹی کمیشنر ڈسٹرک پولیس اوفیسر نے شہداء کے برسا میں پھولوں کے گلدستے نقدی اور تائف پی پیش کیے منڈی بہاودین میں یومیں شہدائے پولیس کے موقع پر پروکار تقریب منعقت کی گئی اس موقع پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج راجہ پرویس اکتر ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرا اڈیشنل سیشن جج تجمل حسین ہنجرا ڈسٹرک پولیس اوفیسر ساجد حسین خوکر ظلہ بھر کی پولیس نے شرکت کی شہداء کو پولیس کے چاکو چومن دستے نے سلامی دھی اور تقریب کا آگاز تلاوت قرآن مجید اور نات رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا فاتح خانی شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی اس موقع پر شہید کے لوحکین میں پھولوں کے گلدستے نکتی اور توائف تقسیم کیے گئے اور پولیس کے شہداء کے کارہائے نمائع اور ان کی ملک اور قوم کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ڈسٹرک انسیشن جج اور ڈیپٹی کمیشنر نے دوران خطاب پولیس کے شہداء کی ملک اور قوم کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ڈسٹرک پولیس اوفیسر ساجد حسین خوکر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے پولیس شہداء کی قربانیوں کی ایک ہمیشہ یاد رکھے گی پولیس نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران دہشتگردی کا جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے